بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آپ کیسے ہیں فرنڈز آج میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا ایک تو یہ باجرے میں ویٹیمنز ڈالنا ہے ویٹیمنز ای ویٹیمنز ای ڈالنا ہے دو سو ایم جی اس کے بارے میں بتانے ہے کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کا کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ یہ ایک کیپسول نکال کے کبوتر کو دے دیں ٹھیک ہے تو یہ بلکل غلط طریقہ ہے تو میں ابھی اس کا بنانے کا رائٹ طریقہ آپ کو بتاتا ہوں وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی اور سیکنڈ یہ ہے مرغی کے انڈے کی چلکے جو ہم پھیک دیتے ہیں تو اس سے ہم کلشم بنائیں گے تو پہلے باجرے کو میں نے گرم کر دیا اور پہلے گرم کرنے سے پہلے سچ میں نے اس کو احسا کیا ہے کہ پانی میں رات سے ہی میں نے اس کو بھگویا تھا تو پانی اس کو اوپر جتنا مٹی اور اس کے جو چلکے جو تھے نا وہ اس کے اوپر آگئے اس کے اوپر آگئے تو وہ میں نے گرا دیا تو پھر میں نے اس باجرے کو خوش کر دیا تو اس کا یہ فائدہ ہو گیا یہ بالکل صاف ہو گیا مٹی بھی نہیں ہے اس میں اور اس کے چلکے بھی نہیں ہیں تو یہ جو بیٹیمنز ہم اس میں ابھی استعمال کریں گے طریقہ بھی میں بتاتا ہوں ابھی میں اس کو طویبے گرم کر کے لائے ہوں تھوڑا سا اس کو پکانا نہیں ہے صرف گرم کرنا ہے کہ ہاتھ پہ پتا لگی جس طرح دوب پہ کوئی چیز پڑی ہو تو آپ کو پتا چلے کہ یہ گرم ہے تو چلے میں یہ ویٹیمنز اس میں اچھا فرنڈز آپ نے اس طریقے سے مکس کرنا ہے کہ سارا جو باجرہ ہے یہ دس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے سب پہ ہیٹ پہنچ ہے مکس کرتا ہوں یہ آپ کو میں دکھا دوں اچھا اس سے میں نے یہ نکال دیا ہے یہ ویٹیمنز اس کو بھی میں کینچی کی مدد سے اس کو میں کاٹ دیتا ہوں کاٹنے کا طریقہ بھی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہاں سے تھوڑا سا اس کو ایسے کر لیتے ہیں کہ یہ ایک منٹ کے آپ لوگوں کو طریقہ بھی آجا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ اب اس کو میں اس کے اوپر تھوڑا سا ڈالوں ٹھیک ہے اس کو میں نے خالی کر دیا اب گرم کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ سب جگہ پہ مکس ہو جائے گا ابھی میں دوسرا بھی ڈالتا ہوں اب اس کو مکس کرنا ہے گرم کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ جتنے بھی باجرے کی دانیں ہیں تو یہ اس میں سب مکس ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب اس میں اس طرح تقریباً آپ ایک دو سے تین منٹ تک آپ اس طرح مکس کریں ہاتھ میں بھی آپ کے گرم گرم لگے گا مگر کوئی بات نہیں رائٹ طریقہ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رائٹ طریقہ ہے تو یہ ابھی اس کو اس طرح مکس کرنا ہے گرم ہے نا تو وہ جو ہم نے ای ویان دو سو میلی گرام دو سو میلی گرام ایم جی ٹھیک ہے تو اس سے زیادہ نہیں لینی آپ نے یہ میں نے ایک گلاس باجرے کو گرم کیا ہے پہلے دویا تھا جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کیونکہ دونے سے یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ اس میں جتنے بھی ڈسٹ ہوئی رہا تھی اور جتنے اس کے پالتو چیزیں اس میں تھی وہ سب ساف ہو گیا ہے اب یہ اتنا گرم ہے کہ میرے ہاتھ پہ گرم لگ رہا ہے اور اس کو پکانا نہیں ہے توے پر گرم کرنا ہے یا کسی دیچکے پہ گرم کرنا ہے اب یہ دیکھیں کمپلیٹ سب ہو گیا ٹھیک ہے یہ میں نے مکس کر دیا اسی طرح آپ نے مکس کر دیا نیچے سے اوپر نیچے سے اور اوپر سے نیچے اس طرح سب کے سب کے اوپر اب یہ دو کیپسول جو تھے نا ہم نے اس میں ڈال دیا تو یہ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ ایک گلاس باجرہ ہے ٹھیک ہے اور اب دیکھیں جو بتاتے ہیں وہ کہ یہ آپ یہ ایک کیپسول ایک کبوتر کو دیں یہ ہے ہے دو سو ایم جی کبوتر کا وزن جو ہوتا ہے نا تو دو سو گرام ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اور یہ جو دو سو ایم جی ہے نا یہ میری بات آپ غور سے سننے تو کچھ سمجھ میں آجائے گی نا آپ کی تو بہت بہتر ہو جائے گا آپ کے لئے یہ جو دو سو ایم جی ہے نا یہ تقریباً چالیس کیجی سے لے کر پلس جب ہو جاتا ہے نا انسان کا جتنا وزن بڑھتا جاتا ہے اسی کلو بھی ہو جاتا ہے سو کلو بھی ہو جاتا ہے یہ اس کے لئے ہے بھائی جان تو یہ جو کبوتر کا جو وزن ہے نا یہ تقریباً ڈیٹھ سو یا دو سو گرام ہوگا میرے خیال میں میں نے ابھی تک وزن نہیں کیا انشاءاللہ چلے میں ناکسٹ ٹائم کبوتر کروں گا مگر اس سے زیادہ وزن نہیں ہوگا کیونکہ کیجی ایک کلو ایک کلو میں ایک ہزار گرام ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ ہم کبوتر کو ایک چھوٹی سی جان کو ہم یہ پورا سا کیپسول دے دیں تو اس کا کیا حال ہوگا تو چلے ٹھیک ہے اس پہ ناکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا صحیح طریقہ یہی ایک گلاس میں یہ آپ نے دو کیپسول ڈالنے دو سو ایم جی یہ دو ہو گیا تو یہ چار سو ایم جی ہو گیا تو یہ اس میں ڈالنے تو اب یہ کیا کرنا ہے آپ نے یہ جتنا باجرہ میں نے آپ کو دکھا دیا تو یہ آپ نے پورا نہیں دینا کبوتروں کو بریڈر کبوتر کو دینا ہے آپ نے جو پروازی ان کو بھی دے سکتے ہیں بیسٹ ہو جائے گا کوئی اس طرح مسئلہ نہیں ہے مگر کبوتر جس ٹیم بھی آپ دیتے ہیں دو بجے دیتے ہیں چار بجے دانہ دیتے ہیں تو آپ نے ان میں سے اپنے اندازے سے یہ اتنا اٹھانا ہے کہ یہ کبوتر کھا لیں یہ جتنا جو باجرہ میں نے بنایا ہوئے ہیں تو یہ ان کے لئے پیٹ فل اس پہ نہیں کرنا ان کا تھوڑا سا ڈالنا ہے آپ نے جتنا اندازہ اگر یہ ایک گلاس میں نے بنائے ہیں اگر آپ کے پاس سو کبوتر ہیں تو یہ آپ سب ڈال سکتے ہیں کیونکہ سو کبوتروں کا دانہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ اگر پچاس ہے اس کو ہاف کر دیں آدھا گلاس کر دیں آدھا دے دیں اگر پچاس سے کم ہے پچیس ہے تو اور اس سے آدھا کر دیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے دینے تو پہلے دینے آپ نے دانے ڈالنے سے پہلے کہ پہلے یہ وہ کھا لیں پھر اس کے بعد جو دانہ بھی آپ دیتے ہیں وہ دیں تو ابھی نیکسٹ چلتے ہیں کلشم کی طرف جو بیسٹ کلشم جو ہے نا جو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کلشم اس طریقے سے ہونی چاہیے اس طریقے سے ہونی چاہیے تو اس کے بارے میں ابھی میں بتاتا ہوں کہ یہ بیسٹ یہ دیکھیں یہ چلکے چلکے ہیں یہ ہم ویسے بھی پھیک دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی یہ میری جو ویڈیو اگر ایک سال بعد بھی کوئی دیکھے نا تو میری بات پر عمل کریں یہ چلکے بھی پھیکنے نہیں ہے سب سے بیسٹ کلشم یہی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کبوتر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اینٹوں میں اور ادھر ادھر سے مٹیک آتا ہے وہ اپنے لئے یہی کلشم منا رہا ہوتا ہے یہی کلشم اگر آپ اس کو دیں گے تو بہت بیسٹ اور بہت اچھی ان کے جو کبوتروں کے بچوں میں اکثر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے پاؤں ٹیڑے ہو جاتے ہیں کلشم کی کمی ہو جاتی ہے بیماریاں میں بہت زیادہ آتی ہیں یہی کلشم کی وجہ سے اگر کلشم کی کمی آ جائے گی تو اس سے بیماریاں زیادہ اٹیک کرنا شروع ہو جاتی ہے تو کلشم کی جو کمی ہے آپ نے اس طریقے سے پورا کرنا ہے چلکیں پھیک دیتے ہیں تو نہیں پھیکنا اس کو آپ نے استعمال میں لانا ہے کیسے استعمال میں لانا ہے ابھی جو چیز بھی ہے اگر آپ لنگری ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو یا گرینڈر جس میں مسالہ کوٹتے ہیں یا ہاتھ سے جس طرح میں نے تو دیکھیں یہ ایک گلاس ہے اس میں میں نے وہ چیز لیا اس سے میں نے اس کو کوٹ کے بنا دیا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں اس قسم کا پورڈر بنا دیا یہ دیکھیں اس قسم کا پورڈر رکھنا ہے آپ نے بنا دیا اس سے بن جانا ہے یہ کیسے بن جانا ہے یہ اس چلکوں سے میں نے بنا دیا کوٹ دیا اس کو مگر جب یہ جو چلکیں ہیں تو یہ بھی فریش ہیں آجی کے پکی ہوئے انڈے ہیں تو یہ تھوڑی اس کے اندر نمی ہوتی ہے تو اگر یہ آپ دوب میں تھوڑی دل رکھ لینا تو اس کی نمی اٹ جائے گی تو آدھا گھنٹہ رکھ دیں تو اس کی نمی ختم ہو جائے گی تو یہ بیسٹ اسی طرح مطلب ہے کہ وہ پورڈر سا بننے میں آسانی بن جائے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے سمجھ آئی تو یہ اگر آپ اپنے بریڈر کبوتروں کو رکھیں اور یہ باجرہ جو ہے نا جو میں نے مقدار آپ کو بتا دی اس طرح اب یہ آپ خود سوچیں کہ ایک کیپسول ایک کبوتر کو دینے کے لیے اور میں نے یہ سو کبوتروں کے لیے دو کیپسول بنائے تو کچھ بات تو سمجھ آگئی ہوگی آپ کو انٹو کی جو چھل گیا ہے نا آپ نے پھیکنی نہیں ہے انشاءاللہ آپ نے اس سے بنانا ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے پہلے میں نے سوچ رہا تھا کہ کبوتر کے بارے میں تو مجھے مامو نے کہا ہے کہ آپ سر کریں کہ پہلے فرینڈز ویڈیو کا بھی وڈیو ہو گئی ہے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کوشش کروں گا کہ کبوتروں کے بارے میں لاؤں گا آج میں نے جتی بھی باتی کی امید ہے کہ آپ کو سمجھا گیا ہوگی اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے کسی کی باتوں میں نہیں آنا اور یہ ظلم نہیں کرنا کہ اتنی گرامز کے جو ہیں آپ کبوتروں کو دے دیتے ہیں تو جو طریقہ میں نے بتایا ہے یہ جو باجرہ میں نے آپ یہ بنا کر دیا ہے تو انشاءاللہ چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور انشاءاللہ میں بہت جلدی نیکسٹ ویڈیو لاؤں گا چلے ٹھیک ہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ